اسلام علیکم میری آج کی ویڈیو کا مقصد ہے کچھ اگہی دینا خاص طور پر ان ماں کو جو گھر میں پڑی عدویات اپنے بچوں کو دیتی ہیں بخار ہو گیا جیسے کہ زکام ہو گیا یا پھر خانسی ہو گی وہ کیا گرتے ہیں گھر میں کوئی بڑوں کی دوائی بڑی ہوتی اٹھا کر دے دیتی ہیں بچوں کو تو اس بات کا خاص کیا رکھا کریں کہ بچوں کو ڈوزیک الگ ہوتی ہے تو پہلے ڈاکٹر سے مشروع کر لیا کریں جیسے سپوز کوئی بھی آپ بخار کی میٹسینل لے لیں وہ کیا کرتے ہیں جی ایک سیرپ پڑا تو اس کا ایک چمچ دے دیا کوئی بات نہیں بڑا دو چمچ پی رہا تو چھوٹے کو ایک چمچ دے دیں نہیں اس طرح نہیں ہوتا ہر سیرپ کے ایک 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 چمچ میں ایم جی ہوتی ہیں تو اس بات کا خاص کیا رکھا کریں کہ کوئی بھی دوائی دیں یہ خاص طور پر بچوں کو تو ڈاکٹر سے پہلے رجوع کیا کریں کیونکہ بچوں کی ڈوز ڈیفرنٹ ہوتی ہے بڑوں کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو کہ بعد میں بہت سے نقصانات پیدا ہوتے ہیں بچوں کے اندر بہت سے اور وجوہات پیدا ہو جاتی ہیں جس میں بچہ کمپلکیشن میں چلا جاتا ہے تو خاص کیا رکھا کریں اس چیز کا کبھی بھی کوئی گھر میں پڑی کوئی میڈیسنز ایسے اٹھا کر بچے کو نہ دیا کریں